مسلم حجام اور دھوبیوں کو برخی ریایت نام ایک کا فائدہ دوسروں کا نائی برہمن نے کانٹریک پر دکانات حوالے کیے شمالی ہند کے مسلم حجاموں کا غلبہ مسلم دھوبیوں کو دوستو خاندان حکومت نے مسلم حجام اور دھوبیوں کے لیے مہینہ دو سو پچاس یونٹ مفت برخی سربراہی کا فیصلہ کیا ہے تاہم مسکرہ اسکیم سے محدود تعداد میں خاندانوں کو فائدہ ہوگا مسلم دھوبیوں کی تعداد کافی کم ہے جبکہ مسلم حجام اگرچہ تعداد میں زیادہ ہے لیکن سبسیڈی سے انہیں راست طور پر فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ مقامی نائی برہمن انہیں دکان کانٹریک پر دے چکے ہیں اور روزانہ یا مہینے کی بنیاد پر رکومات وصول کر رہے ہیں بتا جاتا ہے کہ حدرباد میں دھوبیوں کی تنظیم کے تعدد دو سو مسلم دھوبیوں کے خاندان درج ریجشٹر ہیں جبکہ مسلم حجاموں کی حدرباد میں تقریباً ایک ہزار دکانات موجود ہیں تیس سال قبل اردو روزنامہ کی مدد سے حدرباد میں پہلے مسلم حجام متعرف کیے گئے تھے اور مغلپورہ کے علاقے میں سیاست کے ایڈیڈین چیف مرہوم جناب زہر الدین علی خان نے پہلے مسلم ہیر کٹنگ سلون کا افتتہ انجام دیا تھا حدرباد کے مسلم نوجوانوں کو ہیر کٹنگ کی تربیت کی کوشش کی گئی لیکن مقامی نوجوانوں نے دلچسپی نہیں دکھائی جس کے نتیجے میں شمالی ہن سے تعلق رکھنے والے مسلم حجاموں نے حدرباد اور تلنگانہ کے دیگر علاقوں کا رخ کیا اور ہر ظلے میں اپنے ہیر کٹنگ سلون چلا رہے ہیں حدرباد میں مسلم دھوبیوں کی نمائندگی پر دو مسلم دھوبی گھاٹ منظور کیے گئے جو بہدر پورا اور یاخد پورا میں خائم ہے دھوبی گھاٹ میں حکومت کی جانب سے مفتو برقی سربراہی کی جاتی ہے مسلم دھوبیوں کو اقلیاتی میناٹی اقامتی اسکولز میں بچوں کے ملبوسات کی دھولائی کا کانٹریک دیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں خطر خواہ آمدانی حاصل ہو رہی ہے جہاں تک مسلم حجاموں کو دو سو پچاس یونٹ سبسیڈی سے فائدے کا معاملہ ہے زیادہ تر دکانیں نائی برہمنوں کی ہے جو مسلم حجاموں کو کانٹریک پر دی گئی ہے نائی برہمنوں کا تعلق چونکہ اسی اسٹی تفخواہ سے ہے لہٰذا انہیں آسانی سے سرکاری ملازمتیں مل جاتی ہے اور وہ ملازمتیں کرتے ہوئے دکان سے آمدنی حاصل کر رہے ہیں گریٹر حضرباد میں جو دکانات کانٹریک پر دی گئی ان میں زیادہ تر پچاس فیصد پر چلائی جا رہی ہے جن میں مجموعی آمدانی کا پچاس فیصد دکان مالک کو ادا کرنا پڑتا ہے برخی سبسیڈی کے معاملے میں مسلم حجاموں کو فائدہ اس لیے بھی نہیں ہوگا کیونکہ زیادہ تر مسلم حجاموں کی دکانیں لیسنس کے بغیر چلائی جا رہی ہے بلدیہ اور دیگر محکومہ جات سے ضروری منظوری کے بغیر چلانے والی دکانیں برخی سبسیڈی سے استفادہ نہیں کر پائیں گی مسلم حجاموں کے لیے حکومت نے بظاہر دو سو پچاس یونٹ مفت برخی سربراہی کا اعلان کیا ہے لیکن نام کسی کا اور سبسیڈی سے استفادہ کوئی اور کر رہا ہے اگر مسلم حجام اپنی دکان کا لیسنس حاصل کر لیں تو وہ نہ صرف سبسیڈی سے استفادہ کر سکتے ہیں بلکہ آمدانی کے تقسیم کی ضرورت نہیں ہوگی مسلم حجام پر شمالی ہند کی افراد کا غلبہ ہے دہلی اتر پدیش اور بیہار سے تعلق رکھنے والے سیکڑوں حجاموں اپنے خاندانوں کے ساتھ حدراباد منتقل ہو چکے ہیں اور فیشن ایبل کینٹنگ اور دیگر خدمات کے ذریعے روزانہ بھاری آمدانی حاصل کر رہے ہیں اگر تلنگانہ کے بیروزگار نوجوان بھی حجامتوں کو میوب پیشات سمجھنے کی بجائے اگر وابستہ ہو جائیں تو وہ بھی اپنی صلاحیتوں کے ذریعے روزانہ ہزاروں روپیے کما سکتے ہیں عوام کا کہنا ہے کہ مسلم حجاموں اور دھوبیوں تک برخی سبسیڈی کو محدود کرنے کے بجائے اگر تمام غریب خاندانوں کو یہ سہولت دی جاتی تو زیادہ بہتر ہوتا بیورو ریپورٹ ایچن نیوز ایچن نیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں